ہمشکار دوستو میرا نام ہے اومی اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میڈی فیکٹ میں دوستو میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو پرابت ہوتے رہیں میرا نام ہے اومی اور اجاب کے لیے کیا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کو ریویو کر کے دکھاؤں گا اس گرائی پوٹر کا جی ہاں دوستو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں ایک گرائی پوٹر کی بوتل پکڑ رکھی آج میں آپ کو اسی گرائی پوٹر کا ریویو کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ اس گرائی پوٹر کو آپ کن کن بیماریوں میں یوز کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس گرائی پوٹر کو آپ کس کے لیے یوز کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ جب اس گرائی پوٹر کو مارکٹ منٹ لینے جائیں گے تو آپ کو کتنے روپے کے پڑھے گا جی ہاں دوستو یعنی کہ آپ کو میں اس گرائب وارٹر کا مارکٹ پرائز بتاؤں گا جی ہاں دوستو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اس گرائب وارٹر کو اوڈوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جی ہاں دوستو یعنی کہ آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ کے سمٹم دیکھنے کو ملے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس گرائب وارٹر کو لینے سے پہلے آپ کو کیا کیا سابدھانیاں برتنی ہے وہ سب میں آج آپ کو جانکاری دینے والا ہوں اس ویڈیو میں تو دوستو اگر آپ کو اس گرائب وارٹر کے بارے میں سمپون جانکاری چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ آخری سر دیکھیں دوستو چاہیے شروع کر لیتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو دوستو آج میں جس دوستو آج میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں دوستو یہ جو بچوں کے لیے بنایا گیا جو ہوں دوستو دہاں دے سکتے ہیں یعنی دوستو انفانٹ اس نوجات بچوں کے لیے بنایا گیا ہے یعنی ہو دیکھ بچے بچے ہیں ان کے لیے یہ بنیا گیا مطلب دوستو یہ جو گرائی پوٹر ہے یہ خاص طور سے بچوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے جی ہاں دوستوں دوستوں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو گرائی پوٹر ہے یہ آپ بچوں کے کن کن بیماریوں میں دے سکتے ہیں جی ہاں دوستوں بہت دھیان سے سنیے گا کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو گرائی پوٹر ہے یہ آپ بچوں کے کن کن بیماریوں میں دے سکتے ہیں بچوں کو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا تو دوستوں جو سب سے پہلا اس کا یوز ہے یعنی استعمال ہے وہ ہے اسٹمک ڈس کمفرٹ جی ہاں دوستوں یعنی کی اگر آپ کے بچے کو اگر پیٹ سے سمبندید کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے اس سمیں آپ اس گرائی بوٹر کو دے سکتے ہیں جی ہاں دوستوں بہت دہاں سے سنیے گا کہ اگر آپ کے بچے کو پیٹ سے سمبندید کسی بھی پرکار کی سمسیہ ہے فض้اع ہے اس سامنے چھوٹا کیا ہے نسکر آپ کے آنے آمے رنگاتی ہیں آپ کے گئی اس پہنے باخ prospective کو جیسے پہلے ہیں اگر آپ کے بچے بندی کیا جہاں ثہائی ہوتا ہے دیکھ巧 ہر صرف کے نبی آہ لنگل س formally ہر ان کی آمی گوٹس کے سر صرف آئیے دریخواہ کیا جانتی ہے تو اس سمیں گیسے ہوتے ہیں وہ گیس ان کے آسانی سے پاس ہونا سروح ہو جاتی ہے جی ہاں دوستوں پھر اس کے بعد دوستوں اس کا تیسا یوز ہے وہ ہے ڈائیجیشن یعنی کہ یہ جو گرائب وارٹر ہوتا ہے یہ اگر آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں تو یہ آپ کے بچے کے ڈائیجیشن یعنی پاچن سکتی کو بڑھنا کرتا ہے مجبورت کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے جی ہاں دوستوں بہت دھیان سے سنیے اس کے یوزر یہ جو میں آپ کو بتا ہوں میں سبھی اس گرائب وارٹر یہ خاص طور سے جیسا ہم نے آپ کو بتا ہے بچوں کے لیے ہی بنایا گیا تو آپ اسے بچے کو دے سکتے ہیں جی ہاں دوستوں اس کے بعد دوستوں جیسا میں نے بتایا کہ ڈائیجیشن جیسے مان لیجئے آپ کے بچے کو آپ یہ دیتے ہیں گرائب وارٹر پلاتے ہیں تو یہ جو وارٹر ہے یہ آپ کے بچے کے ڈائیجیشن کو اچھا کرتا ہے نہیں پاچن سکتی بڑھاتا ہے پاچن کو درست رکھتا ہے اچھا کرتا ہے جی ہاں دوستوں دوستوں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بچہ ہے تو اس کے جو دانت نکلتے ہیں اس سمے اسے درد ہوتا ہے جی ہاں دوستوں یعنی کہ تیتھ پیننگ جی ہاں دوستوں یعنی کہ جب آپ کو بچہ جو ہوتا ہے اس کے جب دانت نکلتے ہیں تو اس کو درد ہوتا ہےralor اتنا ہے بہت زیادہ لیٹیں آتیتے ہیں اس سمے آپ اس گرائب وارٹر کو اپنے بچے کو دے سکتے ہیں جب اس کو دانت نکل لیں اس سمیں درد ہوتا ہے اس سمیں آپ اس گرائب وارٹر کو آپ نے بچے کو پلا سکتے ہیں جی ہاں دوستوں بہت دھیان سے سنیے گا کی اگر آپ کے گھر میں جو بچہ ہے اگر اس کے دانت نکل لیں اس سمیں تو آپ اسے اس گرائب وارٹر پلا سکتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ اسے یہ گرائب وارٹر دے سکتے ہیں کیونکہ جو گرائب وارٹر ہے یہ دانت کے درد کو کم کرتا ہے جی ہاں دوستوں بہت دھیان سے سنیے اس کے بعد دوستوں اگر آپ کی بچے کو ہکپس یعنی کی اگر اس کے ہچکیں بہت زیادہ آتی ہیں تو اس م��ہ اس گرائب وائٹر کا استعمال کر سکتے ہیں بہت دھیان جو سنیے گا دوستوں اگر آپ کی بچے کو ہکپس کی بیماری ہے اگر آپ کی بچے کو بہت زیادہ ہکپس آ رہے ہیں یعنی کی ہچکیں آ رہے ہیں تو سمی٧ا پر اس گرائب وائٹر کو اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو دوستو جو ہمیں آپ کو بتایا ہے یہ اس کے سبھی گرائی پوٹر کے یوزے تھے میں آپ کو ایک بار فیڈ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں دھوڑا دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلا ہے وہ اسٹمک دسکنفرٹ یعنی کہ اگر آپ کے بچے کو پیٹ سے سمندی جسی بھی پرکار کی سمجھ سے اس میں آپ اس گرائی پوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں گیس سے سمندی یعنی کہ اگر آپ کے بچے کے گیس بن نہیں ہو گیس پاس نہیں ہو رہی ہے جیہاں دوستو بہت دہاں سے دنیا ہے گا اگر اس کے گیس آسانی سپاس نہیں ہو اس میں آپ اس گرائی پوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے بچے کا ڈائیجیشن یعنی کہ پچن جو ہے وہ خراب ہے یا صحیح نہیں ہے اس میں بھی آپ اس گرائی پوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں بہت بڑھیاں ہے بچوں کے لیے اس کے بعد دوستو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو گھر میں بچہ ہے اگر دانت نکل رہے ہیں ان کے دانت نکلتے ہیں مہیں درد ہوتا ہے위 میں اس گرائی پوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بچیں کی خریب ہے اب ہم باق کر بہتے ہیں اس پہلے پیکجنگ جب آپ مارکٹ میں جائیں گے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستوں بہت دھیاں سے دیکھ لیجئے کچھ اس پرکار کے نیلے کلر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کاغچ کا بنا ہوتا ہے یہاں دوست میں دیکھ سکتے ہیں کاغچ کا لفافہ ہوتا ہے اس کے ہی اندر آپ کو اس میں پلاسٹک کی بوٹل ملتی ہے یہاں پر کچھ اس پرکار سے یہ نیلے کلر کا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں کا سکتے ہیں یہ کاغچ کا لفافہ ہے اور اس میں ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں یہ بینگ نیک در کا یہ ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صحیح oup ہورڈ ٹریڈ THERE ڹوڈ وارڈ یہاں دیکھ وس neue ڹیسی ہے اس سے آرکو مارکٹ میں تو اس anda کو ہی لیجئے گا یہاں تو دوست میں وہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں화를 آپ کو بوٹل ملتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں تو دوستوں یہ ہوتی ہے کچھ اس بوٹل جی ہاں دے سکتے ہیں یہ کچھ اس بکار سے اس کی بوٹل ہوتی ہے اس میں بھرا ہوا ہے یعنی پانی ہے یہ بلکل ٹرانسویرنٹ پانی ہوتا ہے جی ہاں دوس میں دے سکتے ہیں یہ آپ کو اس پرکار کی بوٹل اس میں ملتی ہے پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہے یہ اوڈورس کی بوٹل ہے جہاں دوستو ایک طرف اس میں آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں ہشٹیکر چپکا ہوتا ہے ایک طرف بلکل بھی یہ ٹرانسفیرنٹ بوٹل ہوتی ہے جہاں دوستو دے سکتے ہیں یہ اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں بوٹل بھی فیل ہے جہاں دوستو تو جو میں نے آپ کو دکھایا کہ جب آپ اس کو مارکٹ میں لینے جائیں گے تو آپ کو کچھ اس پرکار کا لفافہ ملے گا اس لفافے کے اندر ہی آپ کی گرائی بوٹل کی بوٹل ہوتی ہے جہاں دوستو اب بھی آپ لینے جائیں بہت دھیان سے دیکھ لیجئے آپ اسی کو ہی لے کر آئیں بلکل اوریجنل ہے جہاں دوستو آپ کو جو دکھا رہا ہوں بلکل اوریجنل گرائی بوٹل کی بوٹل ہے یہ جہاں دوستو اس کا دیکھ سکتے ہیں لکھا نون الکوہلک جہاں دوستو آپ کو جو کچھ چیزیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دھان سے دیکھئے تھوڑا میں score پاس لیاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوگی یہاں دوستو آپ دوستو ہیں یہاں دیکھا ہوا ہے گف انسٹنٹ ریلیف ٹو انسٹنٹ انفینٹس جہاں دوستو میرے دیکھا گف انسٹنٹ ریلیف ٹو انفینٹس بیبیز کراینگ ڈیو ٹو گرائپ ڈ اسٹمک پین جی ہاں دوستوں اگر آپ کے بچے کو اسٹمک پین وغیرہ ہو رہا ہے تو یہ تورنت ہی اس کو ریلیف پہنچاتا ہے آپ کے انفینٹ کو یا بیبی کو جی ہاں دوستوں اس کا دیسے تین لکھا ہوا ہے اسٹمک پین انفینٹ کوئی بچے کا اگر پیڑ ڈھرد ہوتا ہے تو یہ تورنت ہی اسے ان دونوں بیماریوں سے تورنت کی تورنت رلیف دلاتا ہے یعنی تورنت ہی تورنت لاب دلاتا ہے جو اس کا دے سکتے ہیں یہاں پر کچھ پوائنٹ دے رکھیں بنے ہوئے سٹار میں دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے یوسفل ڈیورنگ دا تیتھنگ پیریڈ یہاں دوسرے سے آپ کو میں نے بتایا اگر آپ کے بچے کے دانت وغیرے نکل لہے ہیں اس سمائے آپ گر اس گرائی پوٹر کو پلاتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ لافکاری ڈیورنگ دا تیتھنگ پیریڈ اور دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ڈیڈی ایڈزین یعنی کہ یہ آپ کے ڈیجیش في گر proch یہاں دوسرے سے ڈیجیشن کیں ڈیجیشن ہوا ہے اور اپ اور بچے کی گروت کو کرتا ہے یعنی کہ ایک dumb me اچھا کرتا ہے آپ کے بچے کی گروتство جی ہاں دوستو اس کا دیکھا دینا چاہتا ہوں کچھ چیزیں اور دوستو سب سے پہلے اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں دکھا دیا ہے کچھ چیزیں اس کے یوزے وغیرہ دکھا دیئے ہیں دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کی جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا اوڈورٹس گرائیب وارٹر کا پیکجنگ بتا دیا کس کوٹل میں آتا ہے اس کا میں نے آپ کو دا دیا دوستو اب ہم آکے لیتے ہیں کیا آپ کو جو جب آئیپ وارٹر ہے یہ آپ کو کثر کانٹیٹی مل جاتا ہے اس کی کیونٹیٹی بات کرتے ہیں ایم ایسے مل وغیرہ میں تو یہاں آپ دے سکتے ہیں نیچے کیوں لکھا ہوا ہے ون تھرٹی ایم ایم ایل جی ہاں دوسو یعنی کہ نٹ کنٹینٹ دے سکتے ہیں لکھا نٹ کنٹینٹ ایک سو تیس ہم ایم ایم یعنی کہ آپ کو ایک سو تیس ایم ایم ملتا ہے دے سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا اس بوٹل میں یعنی کہ ابھی جو میں نے آپ کو اس پلاسٹکی بوٹل دکھائی تھی اس میں آپ کو ایک سو تیس ایمیل مل جاتا ہے گرائپ وارٹر جی ہاں دوستو ہیں دے سکتے ہیں لکھا بھی ہوا ہے نیٹ کنٹنٹ ون تھرٹی ایمیل جی ہاں دوستو یعنی کہ ایک سو تیس ایمیل آپ کو ملتا ہے کتے روپے ملتا ہے وہ میں آپ کو یہاں دکھا دینا چاہتا ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے امار پی روپیس فورٹی یعنی کی چالیس روپے میں آپ کو مل جاتا ہے انکلیزیو آف آل ٹیکس یعنی سبھی پرکار کے ٹیکس ملا کر کے آپ کو ایک سو تیس ایمل گرائپ وارٹر ماتر چالیس روپے میں مل جاتا ہے جی ہاں دوستو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گرائپ وارٹر کی مینیفیکچر ڈیٹ کی اور ایکسپائری ڈیٹ کی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں مینیفیکچر ڈیٹ لکھا ہوا ہے تین دوہجار اٹھارہ یعنی کی جو یہ گرائپ وارٹر ہے یہ تین دوہجار اٹھارہ میں بنایا گیا ہے اور ایکسپائر ہوگا دو بیس میں جی ہاں دوستو یعنی کی دوہجار بیس میں ایکسپائر ہو جائے گا یعنی اس میں آپ کو دو سال کی لگبا لگبا ایکسپائری مل جاتی ہے یعنی اس بیچ یعنی اس ٹائم ڈیریشن کے بیچ آپ اس کو رکھ کر کے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ اس بیچ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا جی ہاں دوستو یعنی کی اس میں آپ کو دو سال کی اس میں آپ کو ایکسپائری مل جاتی ہے دوستو یہ تھے اس کے ایکسپائری کی بات ہم نے کر لی اب اس کے ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو انگریجنٹس آپ کو کیا کر ملتے ہیں تو دوستو تھوڑا سے اس کو ہم اور پاس لیاتے ہیں اب آپ کو یہاں پر میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ا Surah verses آپ یہاں پر اس ویڈیو کو آپ یہاں پر پاست کر لیجئے اس کے بعد آپ یہاں پر پڑھ لیجئے میں آپ کو جہاں جہاں دکھا رہا ہوں اس میں آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اس میں گرائی ای Report میں آپ کو یہ یہ نگریجنٹس آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں دے سکتے ہیں یہ کرتے ہیں لکھا ہوا ہے سب سفا فارد یاو تم ک Monate ہے سب پورا یہ دیکھا ہوا تو آپ اس ویڈیو کو واست کہنے کے بعد سامیٹ expands اللہ وسط نے یہاں سے صاحب سے لیکن کا سامیل اور دیکھا ہے فوجود ہیں جہاں پر تک سko قیدشبál ہے ا Pereira's CPR دیکھا ہے ڈازار ہوتو اس کے آخرے پر شحمل اللہم향لوم بہتر ہوتی ہے آیور haciendo کرنے لکھیں ہو یہ ہے آئر desire moisturizing پروپیائیٹری جو میڈیسین ہے یعنی کی جو اوڈ ورڈس گرائی پوٹر ہے یہ پوری طریقے سے آئر ویدی پروپرائیٹی میڈیسین ہے جیہاں دوستو ہیں دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ڈوزز کی یعنی کی آپ اپنے بچے کو کس پکار سے اسے دیں گے تو یہاں دے سکتے ہیں لکھا ہے ڈوز یہاں دے سکتے ہیں لکھا ہوا ہے فور نیو بارنڈ انفینٹ یعنی کی اگر آپ کے گھر میں نوجات بچہ اگر ہوا ہے تو اسے آپ 2.5 ایمل دے سکتے ہیں یعنی کی ھااف ٹی سپون فول دینا ہے جیہاں دوستو ہیں دے سکتے ہیں یعنی کی اگر آپ کے گھر میں نوجات بچہ ہوا ہے اسے آپ ٹو پوائنٹ فائی ایمل یعنی کی ہاف ٹی سپون یعنی ہاف چمچ آپ کو اسے دینا ہے یہ گرائی پوٹر اس کا دیسے دیلکھا ہوا ہے ون ٹو سکس مند یعنی کی اگر آپ کا جو بچہ ہے وہ ایک سے چھے مہینے کا ہو گیا ہے تو اسے آپ کو آپ کو 5 ایمل دینا ہے یعنی ایک چمچ دینا ہے اگر آپ کو بچہ ہے وہ ایک سے 6 مہینے کا ہو گیا ہے تو اس سمیں آپ کو اسے 5 ایمل دینا ہے یعنی ایک چمچ آپ کو اسے دینا ہے اگر اس 6 مانت کا ہو گیا ہے اسے 6 مانت سے ایک سال کے بیچ کا بچہ ہے تو اسے آپ 10 ایمل دے سکتے ہیں مہنی کہ 2 چمچ آپ دے سکتے ہیں 2-3 سپون سپون جی ہاں دوسرے دے سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو جو بچہ ہے وہ 6 مہینے سے 1 سال کے بیچ کا ہے تو اسے آپ 10 ایمل یعنی 2 چمچ آپ اسے یہ گرائی بوٹر پلائیں گے اس کا دیشت نے رکھا 1 year and above یعنی کہ اگر 1 سال کا ہے یا اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو اسے 10 سے 15 ایمل دینا ہے آپ کو اسے یعنی کہ 2 سے 3 چمچ آپ کو دینا ہے 3 time daily یعنی 3 بار آپ کو اسے دینا ہے daily آپ کو 3 بار اسے دینا ہے یہاں دیشت نے لکھا بھی ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ کو بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے یا اس سے زیادہ کا ہے تو اسے آپ کو 10 سے 15 ایمل دینا ہے یعنی 2 سے 3 چمچ دینا ہے دن میں 3 بار 3 time daily دوستوں اس کا دیشت نے لکھا ہوا ہے story na cool place یعنی آپ کو اسے تھنڈی جگہ پر رکھنا ہے away from sunlight یعنی اسے direct sunlight وغیرہ میں نہیں رکھنا ہے جہاں دوستوں یہاں اس کا story دے رکھا ہے یعنی اس کا رکھ رکھاؤ تو دوستوں یہاں پر میں نے آپ کو اس کا جو ingredients ہوا میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا ہے تو دوستوں آپ ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر اس انڈیا میں اس کو کس کون سی company بناتی ہے تو یہاں دے سکتے ہیں لکھا manufacture india buy یہاں دے سکتے ہیں لکھا welles pharma private limited یہاں دوستوں یعنی کہ یہ جو welles pharma ہے یہ ہی اس gripe water کو یہاں india میں بناتی ہے جہاں دوستوں اس کا دے سکتے ہیں جو اس gripe water کو یہاں پر india میں بیچتی ہے یعنی market کرتی ہے وہ ہے ttk health care limited یعنی دوسائیں دے سکتے ہیں ttk health care limited وہ اس gripe water کو یہاں india میں بیچتی ہے جہاں دے سکتے ہیں لکھا ttk health care limited دوستوں یہاں پر لگ بھاب میں نے آپ کو اس کا dose بتا دیا ہے gripe water کا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جب بھی اپنے بچے کو یہ گرائی پوٹر پلائیں تو آپ اس کا ڈوست جو ہے یہاں پہ دے رکھا ہے وہ بہت ہی جھان سے پڑھ لیں اس کے بعد ہی دیں اگر آپ اس ڈوست کو اگر مان لی جائے ہوا ڈوست کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کھامی آجا آپ کو بچے کو بھگتنا پڑ سکتا ہے تو ایسا بلکل بھی گلتی نہ کریں تو دوستوں چلیے اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس گرائی پوٹر کو آپ اپنے بچے کو دینے کے دوران یا پیلانے کے دوران اگر مان لی جی آپ اس کا ہوا ڈوست کر جاتے ہیں یا اس جو میں نے آپ کو بتایا ڈوست اگر اس کا بھیان نہیں دیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفٹ دیکھنے کو مل سکتے ہو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو ان میں سے کسی پرکار کا سائیڈ ایفٹ آپ کو اپنے بچے میں دیکھیں تو ترنت آپ اس کا سیون کرنا بند کر دیں یعنی کہ اس کو اپنے بچے کو دینا بند کر دیں اور ترنت اپنے ڈاکٹر سے سلاح لیں, سمپر کریں. جی ہاں دوستوں. دوستوں پہلا جو اس کا سیڈ افیٹ کا سمٹم ہے وہ ہے ہائیفز یعنی کہ اگر آپ کے بچے کو پیت کی دکت ہونے لگے تو اس سمیں آپ تراند اپنے دکٹر سے سمپر کریں. اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے آنکھ میں پانی بہت زیادہ آ رہا ہے یعنی کہ آپ کے بچے کے آنکھ میں باٹری آئیز ہو رہی یعنی کہ آپ کے بچے کے آنکھ میں پانی بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس سمجھ جائیں کہ آپ کے بچے کے جو گرائب وارٹر ہے یہ سائیڈ افیٹ کر گیا ہے یعنی ڈوز ہو گیا ہے تو آپ اس کو ترند ہی دینا بند کریں اور ترند اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں سلاح لیں جی ہاں دوستو اس کے بعد اگر آپ کے بچے کو کہ ہوتھ میں اور جوان اگر سوج گئی ہو دی ہاں دوستو یعنی سویلنگ یعنی کہ سوج گئی ہو سویلنگ آف the lips and tongue جی ہاں دوستو یعنی کہ اگر آپ کے بچے کے لیپس یعنی ہونٹ اور tongue جو ہوتی جو ہوتی جوان اگر وہ سوجی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہے تو آپ ترند سمجھ جائیں کہ آپ کے بچے کو گرائب وارٹر جو ہے سوٹ نہیں کر رہا ہے یا اسے سائیڈ افیٹ ہو گیا ری ایٹ کر گیا تو آپ ترند اسے دینا بند کریں یہ اور ترند اپنے ڈاکٹر سے سلاح لیں جی ہاں دوستو اس کے بعد دوستو اگر آپ کے بچے کو بہت زیادہ ماتر میں وامیٹنگ ہو رہی ہے جی ہاں دوستو تو اس کو دینا بند کریں اپنے بچے کو اور ترند اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں یہاں دوستو بہت دھیان سے تنی ہے کہ یہ سبھی اس گرائب وارٹر کے سائیڈ افیٹ کے سمٹم ہیں اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی پرکار کا سمٹم بچے میں دیکھنے ملتا ہے تو ترند آپ اس کو دینا بند کریں اپنے ڈاکٹر سے سمپر کریں اگر آپ کے بچے کو بہت زیادہ ماترہ میں ہونے لگے یہاں دوستو ایچینیس ہوتا ہے یعنی خجلی اگر آپ کو بچے کو بہت زیادہ خجلی ہونے لگے تو اس سمیح آپ تراند سمجھ جائیں کہ آپ کے بچے کو جو گرائی پوٹر ہے یہ سائی ڈیفیٹ کر گیا ہے یعنی ریٹ کر گیا ہے تو تراند اس کو دینا بند کرنا تو اپنے ڈاکٹر سے سلاح لے سمپر کریں اور اس کے بعد دوستو اگر آپ کے بچے کو بریدنگ میں کوئی دکت آ رہی ہے یعنی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کو جو بریدنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس سمیح بھی آپ تراند سمجھ جائیں کہ آپ کے بچوں کے جو ہے یہ ریٹ کر گیا ہے یعنی سائی ڈیفیٹ کر گیا تو تراند اس کو دینا بند کریں تو تراند اپنے بچے کو لے کر اپنے ڈاکٹر کے دکھائیں جی ہاں دوستو اس کے تو دوستو جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے سبھی اس ڈیفیٹ کے سیمٹم تھے اگر آپ کو ان میں سے کسی برگار کا سیمٹم دکھتا ہے آپ کو اپنے بچے میں تو تراند اس کو دینا بند کریں اور تراند اپنے ڈاکٹر سے سلاح لیں تو دوستو میں آپ کو اچھی کہنا چاہوں گا کی جو بچے ہوتے ہیں وہ بول نہیں پاتے ہیں تو آپ بالکل بھی ایسی گلتی نہ کریں جو میں نے آپ کو ابھی یہاں پر ڈوز کی ایجیشمنٹ بتائی ہے یعنی ڈوز بتایا ہے یہاں پر کس پرکار سے آپ کو اگرائی پوٹر دینا ہے کتے کتے سال کے بچوں کو تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد دیں تو آپ کے بچے کو کوئی دکھت نہیں ہوگی آپ کو بھی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جی ہاں دوستو دوستو اب ہم کچھ بتانے جا رہے ہیں آپ کو تو وہ بہت دھیان سے سنی ہے کہ تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس گرائی پوٹر کو اپنے بچے کو دینے جائیں تو سب سے پہلے اسے آپ کو کافی اچھے سے ہلا لیں جی ہاں دوستو دے سے تین لکھا بھی ہوا ہے شیک ڈا بوٹل بیفور اوپننگ یعنی کی اسے اوپننگ اوپن کرنے سے پہلے اسے شیک کر لیں اور جتے ٹائم بھی جب جب آپ اسے دیں اپنے بچے کو پلائیں اس سے پہلے آپ اسے شیک کر لیں تو زیادہ ہی اچھا اور زیادہ بیٹر ہوگا تو دوستو سب سے پہلے اس کے پریکوشن یہ ہے دوسرا پریکوشن یہ ہے کہ آپ جس چمت سے اس کو پلانے جار رہے ہیں اپنے بچے کو تو وہ بلکل صاف ہونا چاہیے جی ہاں دوستو بہت دھیان سے دنیا گا کہ جو آپ اپنے بچے کو پلانے جار ہیں جب یہ گرائی پوٹر تو جس چمج سے آپ پلانے جار ہیں وہ چمج بلکل صاف ہونا چاہیے دھولا ہونا چاہیے اور اگر آپ کو دکت نہ ہو تو آپ اسے تھوڑا سا بوائل کر لیں گرم پانی میں تو آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا جی ہاں دوستو اس کا دوستو اب اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیسا بتائے کہ آپ اس کا بلکل ہوا ڈوز کرنے کی کوشش نہ کریں بلکل بھی ڈوز نہ کریں کیونکہ آپ کو بچہ جو ہوتا ہے وہ بلکل بھی بول نہیں پائے گا آپ کو بتا نہیں پائے گا تو اس لیے آپ بلکل بھی آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہے بلکل بھی یہ جو گرائی پوٹر ہی ڈوز ہونے نہ پائے جی ہاں دوستو دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتانے جانا چاہتا ہوں پرکاوشن میں وہ یہ کی آپ اگر جب دینے جا رہے ہیں تو آپ اپنے اگر ڈاکٹر سے ایک بار سلاح لے لیں تو آپ کے لئے زیادہ ہی بیٹر ہوگا جی ہاں دوستو تو یہ جو ہوتا ہوں جو آپ کو میں نے بتایا ہے یہ سب اسی گرائی پوٹر کو دینے سے پہلے آپ کو پرکاوشن اپنانے ہیں یعنی کی دبانے ہیں جی ہاں دوستو دوستو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو کسی بکار کا ایکشن وگرہ ہے تو اس سمیں آپ اس کو نہ ہی دیں تو اچھا ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے سلاح لے لیں سمپا کرلیں اس کے بعد دیں اگر آپ کے بچے کو کسی بکار کا ایکشن ہے اس سمیں جی ہاں دوستو دوستو میں نے آپ کو جیسا کی اس وڈورڈ گرائی پوٹر کے بارے میں جانکاری دی ہے تو میں آشا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میری دی ہوئی جانکاری ہے وہ سمجھ میں آئے گی اگر آپ کو کہ آپ کو کسی بکار کا آپ کے مند میں کسی بکار کا سوال ہو اس گرائی پوٹر کو لے کر کے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر کے وہاں پر اپنا سوال لکھ کے چھوڑ دیں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا جرور جی ہاں دوستو دوستو یدی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں